تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آ گیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدلشان کے ناظرین پرغرام ہے درس تراوی اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم علم عطا فرمائے اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے الحمدللہ آج رمضان المبارک کی چودویں شب ہے اور آج چودویں پارے کا کچھ خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اول تاخر ہمارے ساتھ پروغرام میں شامل رہیے تو انشاءاللہ چودویں پارے کی چند منتخب آیات مبارکہ ان کا ترجمہ تفسیر اور ان کے کچھ پسے منظر شان نزول وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے چودویں پارے کی ابتدا سے سورہ حجر ہے اور یہ ایک وادی کا نام تھا جو کہ مدینہ منورہ اور شام کے بیچ میں درمیان میں ایک ایسی وادی ہے جس کو حجر کہتے ہیں اور وہ قوم سمود سے چونکہ اس کا تعلق ہے اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حجر ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی جو ارشاد فرمایا ہے ترجمہ یہ حروف مقتعات میں سے ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی ان تیس سورتیں ہیں کہ جن کے ابتدا میں اس طرح کے غروف ہیں اور ان کا ترجمہ ان کی تفسیر ان کے معانی وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جانتے ہیں یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں چودو میں پر ایک آغاز اس آیت مبارکہ سے ہے ترجمہ بہت عارض کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے فارق یہ تمنہ جو کریں گے کاش مسلمان ہوتے یہ کیوں تمنہ کریں گے یہ تمنہ اس وجہ سے کہ بعد مفسرین نے لکھا کہ جب حالت نظہ ان پر تاری ہوگا موت کا وقت ہوگا اس وقت یہ تمنہ کریں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے اور بعد میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان پہ قیامت کے دن جب اپنے اوپر ہونے والی سختیوں کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ تمنہ کریں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ جب اللہ مسلمانوں کو اپنی رحمت سے خاص عطا فرمائے گا نوازے گا اور ان پر انعامات ہوں گے اور کفار پر سختیاں ہوں گے تو اس وقت یہ تمنہ کریں گے اچھا اسی کے مطابق ایک روایت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم بالے جہنم میں جمع ہوں گے بعض مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے ایسا تو ہے کہ جو اپنے گناہوں کے سبب وہ جہنم میں جائیں گے تو یہ کفار ان مسلمانوں سے کہیں گے کہ تمہیں ایمان لانے کا کیا فائدہ جہنم میں ہم بھی ہیں اور جہنم میں تم بھی ہو تو تمہیں ایمان لانے کا کیا فائدہ تو اس وقت اللہ مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے گا اور ان کو نکالا جائے گا اور پھر اس وقت کفار یہ تمنہ کریں گے ہم کاش مسلمان ہوتے تو آج جیسے ایمان والوں کو مسلمانوں کو یہاں سے نکال لیا گیا ہے تو ہمیں بھی نکال لیا جاتا تو یہ کفار تمنا کریں گے ناظرین کرام یہاں ایک اور بھی بات یاد رکھیں کہ جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے جو دوزخ میں جائیں گے بالآخر وہ جنت میں جائیں گے بالآخر جنت میں جائیں گے مسلمان کے لیے بالآخر اسے جنت میں جانا تو پھر وہیں رہے گا کوئی بھی مسلمان ہمیشگی کے لیے دوزخ میں نہیں جائے گا جائے گا ٹائم پریڈ اپنے اس کے لیے ایسا نہیں کہ اس کو کوئی اتنا ہلکہ لے لے کے تھوڑی در جائیں گے پھر واپسی آ جائیں گے اتنی سکت کس کے پاتھ برداشت کرنے کی اور یہ عذاب سہنے کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جہنم کے حق دار بن جائے مہاد اللہ لیکن میں بات جو ہے وہ عقیدے کے طور پر سمجھا رہا ہوں اور ارز کر رہا ہوں کہ مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے تو وہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہوگا ہمیشگی کے لیے کفار ہوں گے منافقین ہوں گے مسلمانوں کو پھر وہاں سے جنت میں بھیج دیا جائے گا اچھا قیامت کے دن مسلمان بھی تمنہ کریں گے اور کفار بھی تمنہ کریں گے مسلمانوں کی تمنہ یہ ہوگی کہ ہمارے عامال جتنے بھی ہیں ان کی تمنہ ہوگی کہ اے کاش کچھ اور نکیاں کرتے کچھ اور نکیاں کرتے تو یہ ان کو تمنہ رہ جائے گی کفار وہ تمنہ عرضوں میں رہیں گے کہ ہم کاش مسلمان ہو جاتے ہم کاش مسلمان ہوتے تو کفار کی تمنہ حسرت والی اور مسلمان کی تمنا وہ ترقی درجات والی ہوگی وہ ترقی درجات والی ہوگی تو تمنا ہر کوئی کرے گا اس لئے اپنے اوقات کو بلکل بھی کسی طرح فضولیات اور دیگر کاموں کے اندر نہیں لگانا چاہیے بالخصوص بات کریں تو رمضان المبارک جس میں بطور خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو لگو کاموں سے بچا کر فضول کاموں سے بچا کر رمضان کی عبادات کے اندر اپنے آپ کو مشغور رکھا جائے اللہ ہم سب کو نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے بڑھتے ہیں مزید اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ذرہم یأکلو ویتمتعو ویلہیم العامل فسوف یعلمون انہیں چھوڑو کے کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں یہ جو فرمایا جا رہا ہے یہ مشرقین اور کفار کے لیے کہ ابھی دنیا کے اندر تو وہ ان لذتوں شہبات کانے پینے اور سب ساد و سامان میں لگے ہوں ایک سے ایک امید وہ غفلت میں ڈالے ہوئے ان قریب وہ کیا ہیں وہ جان لیں گے لاظرین کرام کچھ ایسی امیدیں ہوتی ہیں کہ جو حسانوں سے بابستہ ہو جائیں اور بلکہ حدیث میں تو ارشاد فرمایا ہے کہ بڑا شخص بھی اس کا دل دو باتوں پر ہمیشہ جمان رہتا ہے بڑے آدمی کا دل دو باتوں پر ہمیشہ جمان رہتا ہے کونسی دو باتیں ہیں فرمایا دنیا کی محبت اور امیدوں کی درازی میں لمبی لمبی امیدیں اس کو تصور آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے موت آنے جوان تو جوان ہے نا لیکن جو بڑے ہیں ان کو بھی کوئی اصحاں تصور نہیں آتا تو فرمایا بڑا بھی اس معاملے میں وہ جوانوں کی طرح ہے بڑا بھی جوانوں کی طرح ہے ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے نجات پا جائیں گے اور جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہلاک ہوں گے لمبی امیدوں کی وجہ سے ہلاک ہوں گے تو اس لیے ایسی لمبی امیدیں تان لینا جو دین سے بھی غافل کر دے اللہ کی عبادات کرنے سے بھی غافل کر دے اور دنیا کے اندر یہ ایسا مشغول ہو جانا یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے ہمیں دنیا میں کام کا سب ایک لیمٹیڈ اعتبار سے کہ وہ تو ہم نے دنیا میں رہنا ہے دہرے کھانا پینا سب کچھ کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلائیں مگر ایسا نہیں کہ اتنا انہیماک اور اتنا اس میں جلے جائیں کہ آپ اپنی عبادات سے ہی غافل ہو جائیں نہ فرض کا پتہ نہ روزوں کا پتہ نہ نماز کا نہ ترابی کا نہ دیگر معاملات کا تو مسلمان کے شان یہ نہیں مسلمان کے شان یہ یہ دنیا کمائے حلال طریقے سے کمائے اس کی زکاة ادا کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دین کی طرف راگی برکھیں آگے مزید بڑھتے ہیں ناظرین اکرام اس پارے کے اندر وہ آیت مبارکہ بھی ہیں جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگے بان ہیں ناظرین اکرام قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کے حوالے سے کہ بے شک ہم نے ہی اتارا قرآن قرآن کس نے نازل کیا اللہ فرماتا ہے ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی نگے بانی کریں گے یعنی اس میں کسی طرح کی کمی بیشی زیادتی تحریف کچھ بھی نہیں ہوگا ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انداز سے جو چیلنجز کیے گئے چیلنج بقیادہ دیا کہ اگر تم سارے جن انسان مل جائیں اس کی مثل لا سکو نہیں لا سکو دس صورتیں لاو نہیں لا سکتے ایک صورت لاو نہیں لا سکتے ایک بات ہی اسی لاو نہیں لا سکے اور وہ نہ لا سکے تو قرآن ایک ایسا چیلنج ہے کہ جس نے اپنے مخالفین کو یہ چیلنج بھی دیا کہ تم بھی تو اس طرح کی کوئی کتاب بنا کر لاو اور بڑے بڑے شعارات ہے عرب میں لیکن کوئی بھی ایسا نہ کر سکا اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر تاریخ شاہد اس بات پر کوئی تحریف نہیں اس میں کوئی تبدیلی ہو کوئی کمی ہو یا بیشی ہو تحریف ہو کچھ نہیں قرآن میں تحریف نہیں قرآن میں تحریف نہیں نہ تبدیلی نہ یہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی اور حفاظت کے لیے ہی رب تعالیٰ نے ایسے اسواب بنا دیئے اور امت کوئی یہ ایک سبب بنا دیا پشلی کتابیں صرف نبی کو یاد ہوتی لیکن اس امت کو یہ شرف ملا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید چھٹے چھٹے بچوں کے دلوں میں پورا قرآن محفوظ ہے الحمدللہ پورا قرآن محفوظ تو قرآن پاک کی اللہ پاک نے ایسی حفاظت فرمائی ایسی حفاظت فرمائی کہ آج بھی کوئی اس کی زبر زیر بھی قروان جائیں ابھی رمضان کے راتیں ہیں دن ہیں رمضان کی راتوں میں ترابی پڑی جا رہی ہے استاد ہو والد ہو کوئی بڑا شخص کیوں نہ ہو زبر زیر بھی آگے پیچھے ہو ایراب میں کوئی مسئلہ ہو چھوٹا بھی بچہ ہے تو پیچھے سے لکمہ دے کر اطلاع کرتا ہے یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف ممکن ہی نہیں تحریف ممکن نہیں کہیں ایسا نہیں کوئی کہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس کے آگے پیچھے کر کے لے کے آ جاتے ہیں تحریف تو ہوگی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کرے تو امت اسے قبول نہ کرے اگر کوئی کر بھی لے تحریف اپنی حرکتوں کی بنا پر تو امت اسے قبول نہ کرے تو تحریف اس میں پوسیبل ہی نہیں ممکن ہی نہیں اور یہ انشاءاللہ اسی طرح یہ کتاب محفوظ رہے گی پشلی کتابیں محفوظ نہ رہیں ان میں تحریفیں ہو چکی لیکن قرآن ایسی الہامی آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب کہ جس میں کوئی کسی طرح کی تحریف اور تبدیل ہی نہیں ہوگی یہ اسی طرح ہی رہے گی انشاءاللہ آگے مزید بڑھتے ہیں کچھ مضامین کی طرف اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بیان فرمایا اور فرشتوں نے جو انہیں سجدہ کیا اس کا بھی ذکر فرمایا ہے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک لوں تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم انہیں اس سجدہ کر لینا یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا یہ سجدہ تعظیم تھا عبادت کا سجدہ تو کسی کے لیے بھی جاہد نہ ہوا کسی شریعت میں جاہد نہ ہوا سجدہ تعظیم پشلی امتوں میں تھا پشلی شریعتوں میں تھا اور اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیم کو بھی منع فرما دیا گیا اس کو بھی منع کر دیا گیا باقی سجدہ عبادت وہ کسی شریعت میں بھی مشروع نہ ہوا آگے ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا اِبْلِيسَ أَبَا أَنْ يَكُونَمْ عَسَّاجِدِينَ تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑھنا تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ وانوں کے ساتھ نہ مانا یعنی اس نے سجدہ نہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے رد کیا گیا اور مردود ٹھہرا اور وجہ کیا تھی تکبر وجہ کیا تھی تکبر سجدہ کیوں نہیں کیا اس لیے کہ میں ان سے بہتر ہوں تو اس نے سجدہ نہ کیا یہ تکبر ہے یہ تکبر ہی اسے لے ڈوبا باہر لوگ پچھتے شیطان کو کس نے گمرا کیا اس کو اس کے نفس نے گمرا کیا اس نے بہکا دیا اس کو اچھا بعد نے کہا کہ یہ سجدہ اللہ کے لیے ہی سجدہ تھا لیکن سمت آدم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی جیسے ہم کعبہ شریف کی طرف سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے کعبہ کی طرف مو کر کے سجدہ کرتے ہیں سجدہ اللہ کے لیے سجدہ کس کے لیے اللہ کے لیے تو کہا کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ اللہ کو ہی سجدہ کیا رکھ آدم علیہ السلام کی طرف اور باندفصلین نے یہی کا اور یہی زیادہ صحیح کال کہ آدم علیہ السلام کوئی سجدہ تھا اور وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا جو کہ اس وقت اجازت تھی اللہ کا حکم تھا ابھی کوئی شریعت اور کوئی حکامت دوسرے تو آئے نہیں تھے اور رب کا یہی حکم تھا تو فرشتوں نے ایسے ہی کیا اللہ نے فرمایا قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہاں بولا مجھے زیبا نہیں مجھے مناسب نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے بچتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی یعنی ایک مٹی سے جسے بنایا گیا تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں اور دوسرا یہ اس نے کہا کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا اور پھر کیا بھی رہا ہے مردود کہ تُو نے اسے پیدا کیا ہے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے میں آگ سے بناوں میں نے اس لئے سجدہ نہیں کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ فرمایا تُو جنہ سے نکل جا کہ تُو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اور بے شک قیامت تک تجھ پر لانت ہے بولا قَالَ رَبِّ فَأَنزِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَسُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينِ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تو یہ بولا کیا بولا ہے میرے رب تو مجھے محلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں اللہ نے فرما دے کہ تجھے محلت ہے اب قیامت تک تجھے محلت ہے اب اس کو قیامت تک کے لیے محلت ہے اور یہ خود کہتا ہے شیطان لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَ قَلْ مُسْتَقِيمِ کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور کیا کروں گا میں ان کے آگے ان کے پیچھے دائیں بائیں سے میں ان پر حملہ بروں گا ان کے پاس آؤں یہ شیطان مردود کی چال سیدھے راہ پر بیٹھنے والوں کے لیے وہ جو ویسی بٹکےوں میں برائیوں میں شیطان ان کی طرف نہیں لیکن جو سیدھے راہ پر ان کی طرف شیطان وہ لپکتا ہے اور انہی کو اس سیدھے راہ سے ہٹاتا ہے اللہ ہمیں شیطانی تمام وساوش سے شیطانی راستوں سے بچنے کی توفیق دے یاد رکھیں کہ شیطان کے جو پیروکار بنے گا تو رب نے فرما دیا کہ جہنم کو تجھ سے اور جو تیری پیروی کریں گے ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا کون سے جہنم لہا سبعت وابغا اسی پارے کے اندر فرمایا گیا کہ جہنم وہ جس کے سات دروازے ہیں لِکُلِّ بَابِمْ مِنْهُمْ جُزْءُمْ مَقُسُومِ اس کے سات دروازے اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حیصہ بٹا ہوا ہے یعنی کفر کے مراتب مختلف ہیں کفر تو کفر ہیں لیکن بعد اس میں بھی بہت شدت والے تو اس اعتبار سے جہنم کی جو شدتیں ہیں اور وہ جو دروازے ہیں ان کو اس میں تقسیم کیا ہوا ہے اب یہ کون سے کہا کہ جہنم کے سات طبقے ہیں اور ان طبقات میں سے ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے پہلا طبقہ جہنم دوسرا لَوَا تیسرا حُطَمَا چوتھا سعیر پانچوہ سکر چھٹا جحیم اور ساتوہ طبقہ حاویہ یہ جہنم کے سات طبقات ہیں ناظرین اکرام مدید کچھ اور مضامین کی طرف بڑھتے ہیں اس پارے کے اندر ایک سورہ نحل بھی ہے یہ کہتے ہیں شہد کی مکھی کو اور اس میں چونکہ شہد کی مکھیوں کا پورا ایک وہ ذکر ہے اور اس مناسبہ سے اس کا نام سورہ نحل ہے یہ جانور جو ہمارے لئے مسخر کر دیے گئے اور یعنی بڑے بڑے جانور ہیں ہمیں ہمارے قبضے میں دے دیے گئے ان کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا اور اللہ پاک نے جو کچھ پھلوں میں سے درختوں میں سے باغات میں سے جو کچھ اتا کیا ان سب کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے انہیں شمار نہیں کر سکتے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب نعمتیں کتنی نعمتیں صحت کی نعمت بدن کی نعمت صحیح سلامت آزاں ہیں یہ نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے نعمت کا اصل میں قدر نہیں ہوتی قدر تب ہوتی ہے جب نعمت چنی جائے پھر آدمی کہتا ہے جوانی تھی قدر نہیں جوانی بڑاپے میں چلے گی جوانی کی قدر آگے مال تھا سب کچھ تھا قدر نہیں مال چلا گیا اب مال کی قدر آئی تو یہ ایسے ہی آدمی ان چیزوں کو غنیمت نہیں جانتا ان کو نعمت ہی نہیں جانتا حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے حدیثوں میں کہ اپنے مالداری کو بھی غنیمت جانو اس سے قبل کہ تم فقیر ہو جاؤ اپنی صحت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم بڑے ہو جاؤ اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آجائے تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اسی پارے میں اللہ پاک نے ایک اور بھی ارشاد فرمایا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَبُوا اگر تمہیں علم نہیں تو علماء سے پوچھو یہ جو اہلِ ذکر ہیں اس سے مراد علماء ہیں اور ہمیں یہ ترغیب دی ہے ہمیں یہ احکامات بقیدہ بیان کہ امت کے علماء سے ہم رہنمائی لیتے رہیں آج لوگ دین بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو غیرِ عالم سے کسی فنکار سے اداکار سے کوئی موٹیویشن سپیکر سے کوئی کہیں اور سے علماء سے دین سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں کیوں نہیں تیار کیونکہ علماء ان کو واقعی جو دین کی تعلیم ہے وہ دیں گے اس میں کوئی خرد برد کر کے کوئی اور چیزیں مکس کر کے نہیں ان کو دین کی طرف راگیب کریں گے مگر یہ دین کی طرف چکے نہیں آنا چاہتے عامال کی طرف نہیں آنا چاہتے تو اپنے جیسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ ہم دین بھی ان سے سیکھ لیں تو یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے علاج کے لیے کوئی در ادھر نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس جائے کوئی اور کسی نے انجینئر بننا ہے کچھ اور کرنا ہے تو وہ اسی ڈپارٹ میں جائے گا اسی شعبے کے لوگوں کے پاس جائے گا لیکن افسوس ہے کہ دین کو مذاق بنایا جس سے مرضی چاہ دین سے ایسا نہیں علماء سے مضبوط رہیں گے دین کی اسی میں حفاظت ہے علماء کی مہتاجی تو دنیا میں تو ہے آخرت میں بھی ہوگی جنت میں بھی اللہ فرمائے گا اہل جنت سے کہ اب اور مانگو تو وہ کہیں گے بہتیں نعمتیں تو فرمائے جائے گا علماء سے پوچھو وہ تمہیں نعمتیں بتائیں گے کہ اور اللہ کی نعمت یہ مانگو اور اللہ کی نعمت یہ مانگو اس روایت کے طاعت علماء نے بیان کیا کہ صرف دنیا میں نہیں جنت میں بھی ہم علماء کے مہتاج ہوں گے ناظرین اے کرام یہ چند منتخب آیات مبارکہ کا درس آج سننے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا علم اور فہم عطا فرمائے ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل پندروے پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں گے آپ سے اجازت چاہتے ہیں تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آ گیا ہے مل کر روزوں میں 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 موسیقی